کسی جنگل میں ٹونی چڑیاں اپنی بچی ٹنٹونی کے ساتھ رہتی تھی اس جنگل میں کئی بچی ایک ساتھ ملجن کر رہا کرتے تھے ایک دن جب ٹونی بوجن کی تلاس میں گھر سے باہر گئی تھی کپٹنٹونی گھوصلے میں بیٹھ کر اپنی ماں کے آنے کا انتجار کر رہی تھی اسے بہت جوڑوں سے بھوک لگی تھی یہ ممہ بھی نا بوجن لانے میں بہت دیر لگاتی ہے نہ جانے کب بوجن لے کر آئے گی بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے میرا کالی پیٹھ گھڑ گھڑ کر رہا ہے ممہ سے اور انتجار نہیں ہو رہا ہے میں جا کر کچھن میں دیکھتی ہوں اگر کچھ ہوگا تو کھا کر اپنا پیٹھ بھر لوں گی ٹونٹونی کچھن میں جاتی ہے اور بوجن کو دھومنے لگتی ہے اس چکر میں وہ پورا کچھن کا سامان بکھیر دیتی ہے تب اس کی ماں ٹونی چنیاں بوجن لے کر گھر آ جاتی ہے اور ٹونٹونی کو گھر میں نہ دیکھ کر ادھر ادھر دھومنے لگتی ہے تب ہی اس کی نجر کچھن میں جاتی ہے کچھن کی حالت دیکھ کر ٹونٹونی کو ٹونی چڑیاں ڈاٹھنے لگتی ہے ٹونٹونی یہ ٹونی کیا کیا میں نے صبح ہی پورے گھر کی اور کچھن کی سفائی کی تھی اے بھگوال تو نے تو کچھن کا سارا سامان اُلد اُلد دیا ہے کیوں کرتی ہے تو ایسا مجھے ستانی میں تجھے مجھے آتا ہے بیٹا ماما مجھے بہت چوروں سے بھوک لگی تھی اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس لیے میں کچھن میں بوجن ڈوب رہی تھی ٹونٹونی اب تو بڑی ہو گئی ہے بیٹا تجھے بھی میرے ساتھ بوجن لینے چلنا چاہیے کب تک میں تیرے لیے بوجن لے کر آؤں گی تو بڑی ہو گئی ہے بیٹا تو کب تک مجھ پر نربانائے گی آخر ایک میں ایک دن تجھے بوجن لینے جانا ہی پڑے گا ماما اب بیکار میں میری چمتہ کرتی ہو جب سمیہ آئے گا تو میں بوجن لینے چلے جاؤں گی ابھی میرا پیٹ بھوک سے درد کر رہا ہے جلدی سے مجھے تھانے کر دو کیا لائی ہو آج بیٹا آج میں چاول کے دانے لائی ہوں چل تو اسے کھا لے تم تنی مجھے سے چاول کے دانے کھانے لگتی ہے ماما یہ چاول کے دانے تو بہت کل ہیں میرا پیٹ ابھی تک نہیں بڑا مجھے کچھ اور کھانے کو دو تیرا پیٹ ہے یا کمہ کتنا بھی کھاتی ہے تو وہ کھینی رہتی ہے زیادہ کھاؤگی تو موٹی ہو جاؤگی پھر تو ماری سابی بھی نہیں ہوگی ماما آپ میرے کھانے میں نظر مت لگاؤ اور میں کبھی سابی نہیں کروں گی ہمیزہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی اچھا میری ماں تمہیں بوجن کر لیا نا اب جا جا کر سو جا پنٹونی اکثر سارا بوجن اکیلی ہی کھا جاتی اور ٹونی کو بھوکے ہی سونا پڑتا تھا اس طرح سمیں گجرنے لگتا ہے ایک دن ٹونی بوجن کی تلاس میں گئی تھی اور جب بوجن لے کر واپس آ رہی تھی اچانک اس کی گلے میں پتن کا مانجہ بھت گیا جس سے ٹونی گائل ہو گئی اسی طرح وہ اپنے گوصلے میں پہنچتی ہے اور گر جاتی ہے یہ دیکھ کر تمٹونی جور جور سے رونے لگتی ہے ماما کیا ہوا ماما آپ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کر رہی ہو آپ کے تو پورے بدن سے خون نکل رہا ہے ماما اٹھونا ماما مجھ سے باتیں کرو لیکن گھائل ٹونی مر چکی تھی دیرے دیرے رات ہو جاتی ہے بھوکھی ٹونٹونی روتے روتے سو جاتی ہے اگلے دن اسے جوروں سے بھوک لگی تھی مجھے بہت جوروں سے بھوک لگی ہے اور ماما بھی نہیں اٹھ رہی ہے مجھے خود ہی بوجن کی تلاس میں جانا ہوگا ایک اور سوچ کر ٹونٹونی بوجن کی تلاس میں جاتی ہے لیکن اسے کہیں بھی بوجن نہیں ملتا واپس وہ اپنے گوصلے میں آ کر اپنی ماں کو پھر سے جگانے کی کوشش کرتی ہے سبھی ٹونٹونی کی پڑوسن رانو توتی وہاں آتی ہے کھاکی دیکھو نا ماں کل سے سو رہی ہے کچھ بول بھی نہیں رہی ہے میری مممہ کو آپ جگاؤں نا میرے مممہ کو کبھی تم نہیں کروں گی اپنا بوجن ٹونٹونے کو چاہوں گی ٹونٹونی بیٹا تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ مر چکی ہے کیا میری مممہ مر چکی ہے اب میرا کیا ہوگا کھاکی ٹونٹونی تُو مت گھبرا تُو چل میرے ساتھ میں تجھے بوجن دیتی ہوں اور کل سے تُو بھی ہمارے ساتھ بوجن لینے چلنا اس پر ٹونٹونی رانو توتی کے ساتھ بوجن کی کلاس میں اگلے دن سے جانے لگتی ہے اور اپنی بھوک مٹاتی ہے کسی جنگل میں چندو درجی اپنی پتنی ٹونٹونی اور بیٹی ٹونٹونی کے ساتھ رہتا تھا جنگل بہت ہی قریب تھا جنگل کے پکشوں کے سپرے سلکر اسے جو پیسے ملٹے تھے اس میں پریوار کا گجارہ بہت ہی مفتل سے ہو پاتا تھا پیسے کی کمی کی قارن ٹونٹونی سرکاری سکول میں پڑھتی تھی ایک دن ٹونٹونی اپنی ماں سے کہتی ہے ماں گاؤں کے سرکاری سکول میں بس آدمی تک کی پڑھائی ہوتی ہے اس سال میری آدمی کی پڑھائی پوری ہو جائے گی اس کی بات آپ پتا جی سے کہہ کر میرا داخلہ سہر کے سکول میں کروا دینا تاکہ میں آگے کی پڑھائی کر سکوں ٹونٹونی تو تو جانتی ہے بیٹی تیرے پتا جی بڑی مشکل سے گھر کا کر چلا پاتے ہیں وہ کہاں سے تجھے سہر میں پڑھا سکیں گے تو ایسا کرنا جب تیری آدمی کی پڑھائی پوری ہو جائے تو گھر پر رہ کر سلائی کا کام سیکھ لینا تیرے بہت کام آئے گی کیا ماں میں تم سے اپنی پڑھائی کے بارے میں باتیں کر رہی ہوں اور تم مجھے سلائی سیکھنے کی سلا دے رہی ہو مجھے سلائی سیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں میں درگی نہیں بننا چاہتی پھر تمہیں اپنی ماں سے ناراج ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے سمیں گجرنے لگتا ہے اور تمٹونی کی پڑھائی پوری ہو جاتی ہے تمٹونی کی آگے کی پڑھائی نہیں ہو پاتی ایک دن چندو گھر آتا ہے اور اپنی پتی سے کہتا ہے سنو بھاگ کیوان میں نے اپنی تمٹونی کی سادھی تیہ کر دی ہے اگلے مہینے اس کے سادھی ہے یہ بات تم اسے بتا دینا مجھے اس کے سادھی میں کوئی بکھیڑا نہیں چاہیے جب تمٹونی کو اپنی سادھی کی بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت روتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کی سادھی راجو کوئے سے ہو جاتی ہے انٹونی اپنے سفرال پہنچتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی سوابت کے لیے نہیں آتا کیوں جی میں بہو برکر آپ کے گھر آئی ہوں پر کوئی میری سوابت کے لیے نہیں آیا اور کوئی آئے گا بھی نہیں کیونکہ میں حالات ہوں اب چلو گھر کے اندر لیکن اس بارے میں تو کسی نے مجھے کچھ نہیں بتایا مجھے تو یہی بتایا گیا کہ آپ ماں باپ کے اکلوتے ہیں اور اچھی ناکڑی کرتے ہیں اب ساری باتیں یہیں کرو گی یا گھر کے اندر بھی چلو گی تم تنی جب گھر کے اندر جاتی ہے